یہ کہانی ایک پچاس سال کی آدمی ہمبرٹ کی ہے جسے ایک چوتہ سال کی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے پانے کے لیے اس کی ماں سے شادی کر لیتا ہے اور دونوں تمام حدے پار کر دیتے ہیں اس مووی کا نام ہے لولیٹا جو کہ سچی کھٹنا پہ آدھارت ہے تو مووی شروع ہوتی انیس سو پچاس امریکہ میں جہاں ہم لوگ ہمبرٹ کو گاڑی چلاتے دیکھ پاتے ہیں جس کے موں پہ خون لگا ہوا تھا اور وہ کسی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ لولیٹا میرا پیار تھی میری زندگی تھی اس کے بعد ہمیں ہمبرٹ کا بچپن دکھایا جاتا ہے جب وہ چودہ سال کا تھا اور فرانس میں رہتا تھا تب ہی اس کے ٹاؤن میں اینابیل نام کی ایک لڑکی آتی ہے جسے دیکھتے ہی ہمبرٹ کو پیار ہو جاتا ہے اور اینابیل بھی اسے پیار کرنے لگتی ہے یہ ان کی زندگی کی سب سے انمول پل تھی اور جلدی دونوں کی بیچ میں سرارک سنبند بھی بنتے ہیں لیکن ان کا پیار زیادہ دن تک نہیں ڈک پاتا کیونکہ ایک بیماری کے چلدے اینابیل کی موت ہو جاتی ہے جسے ہمبرٹ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد اسے کبھی کسی سے پیار نہیں ہوتا اور اس کی پوری جوانی اینابیل جیسی لڑکی کو ٹوننے میں نکل جاتی ہے اب اس گھٹنا کے بہت سال بیچ جاتے ہیں اور ہمبرٹ ایک چالیس سال کا ادھیر عمر کا آدمی ہے اسے امریکہ کے بیرٹ سلے کالیج میں ایک پروفیسر کی جوب ملتی ہے جو اسے نیکس سمیسٹر جوان کرنا تھا لیکن وہ سمر کے چھٹی میں ہی امریکہ کے لیے نکل پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک نوبل لکھ رہا تھا جسے اس چھٹی کے اندر ہی کمپلیٹ کرنا تھا امریکہ میں ہمبرٹ کی ایک انکل کے دوست اسے میسز ہیس نام کی ایک ویڈو کے گھر میں رہنے کا پربند کرتی ہے جب وہ گھر دیکھنے جاتا ہے تب اسے وہ گھر پسند نہیں آتا ہے کیونکہ وہ گھر کافی چھوٹا اور گندہ تھا اور میسز ہیس بھی اسے بے مطلب قریبی بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی ہمبرٹ وہاں سے جانے چکتا ہے مگر جب اس کی نظر میسز ہیس کی بیٹی لولیٹا پر پڑتی ہے تب اس کے قدم رک جاتے ہیں اور اسے اینابیل کی یاد آتی ہے لولیٹا پھلکل اینابیل کی طرح ہی خوبصورت تھی اور اس کی عمر بھی ٹھیک اتنی ہی تھی جتنے اینابیل کی تھی جب ہمبرٹ کو اسے پیار ہوا تھا اس کی پوری جوانے اینابیل جیسی لڑکی کی تلاش میں بیٹ گئی تھی لیکن آج اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی تھی جو اسے اینابیل کی یاد دلاتی تھی اور اس کی سمائل دیکھنے کے بعد ہمبرٹ کی ہارٹویڈ رک جاتی ہے بھلے ہی وہ گھر اسے پسند نہ آیا لیکن وہ بیچ تلق پر ڈینٹ دینے کے لیے وہ مان جاتا ہے ہمبرٹ وہاں ایک چھوٹے ایسے کمرے میں رہ کے اپنی ادھوری کتاب کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے لولیٹا میں اینابیل دکھائی دے رہی تھی اور وہ چھپ چھپ کے اسے نہارنے لگا تھا حالانکہ لولیٹا کی عمر سب چودہ سال تھی لیکن وہ اپنی عمر سے کافی زیادہ سمجھدار تھی اب اس نے پہلی بار ہمبرٹ کو دیکھا تھا جب اس نے پہلی بار ہمبرٹ کو دیکھا تھا تب وہ جان دی تھی کہ ہمبرٹ اسے پسند کرتا ہے وہ کئی بار جان پوچھ کر اسے ٹچ کرتی ہے اس کے گود میں بیٹھتی ہے اور اسے فلرٹ کرتی ہے اس طرح میسیس ہیز ہمبرٹ کے چھوٹے پرسنیلٹی دیکھ کر اس پر فیدہ ہو جاتی ہے اور من ہی من اسے شادی کرنے کے سپنے دیکھنے لگتی ہے اگلے دن ان کے ساجب ہمبرٹ ایک لکھ کے پاس آ گیا ہوتا ہے تب میسیس ہیز بتاتی ہے کہ وہ لولیٹا کو ایک سمڈ کیم بھیجنے والی ہیں لولیٹا کیم جانے کے لئے تیار نہیں تھی لیکن اس کی ماں اس کی ایک نہیں سنتی جس دن لولیٹا کیم جانے والی تھی اس نے ہمبرٹ کوٹنے میں لیٹ ہو گیا تھا وہ بھاگ کے ونڈو کے پاس جاتا ہے اور لولیٹا کو دیکھتا ہے لولیٹا بھی اسے دیکھتی ہے وہ گاڑی سے اتر کے بھاگ کے گھر کے اندر آتی ہے اور خود کے اس کے اوپر چڑ جاتی ہے اور اسے کس کرتی ہے ہمبرٹ کی دل کی دھرکن مانو تھمسہ گیا تھا اور وہ اس پل کو بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے کل پناہ کرنے لگتا ہے لولیٹا کے کیم جانے کے بعد میسیس ہیز ان کے میٹ کے ساتھ ہمبرٹ کو ایک لیٹر بھیجواتی ہے جس میں انہوں نے اسے شادی کرنے کے لئے پروپوز کیا تھا ہمبرٹ بھی اسے شادی کرنے کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ یہی سب سے بیس طریقہ تھا لولیٹا کے قریب رہنے کا انہیں نین کی گولی دینے لگتا ہے میسیس ہیز کو ہمبرٹ اور لولیٹا کے بیچ رشتے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور یہ ان دونوں کا ایک سیکرٹ تھا مگر یہ سیکرٹ زیادہ دن اندھیرے میں نہیں رہ پاتا ایک دن جب ہمبرٹ گھر پر نہیں ہوتا ہے تب میسیس ہیز اس کی ڈائری پڑ لیتی ہے اور انہیں لولیٹا کے پرتی ہمبرٹ کے اوبسیشن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس ڈائری میں ہمبرٹ نے ان کے لیے کافی گھٹیا باتیں لکھا تھا کہ وہ ایک چپکو عورت ہے ہمبرٹ گھر واپس آنے کے بعد وہ اس کے اوپر برسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک مونسٹر ہو وہ اس سے سارے رشتے توڑ کر گھر سے باہر نکل جاتی ہے مگر تبھی اچانک ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہیں پر ان کی موت ہو جاتی ہے ہمبرٹ کو تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے لیکن اب وہ پوری طرح سے فری ہو چکا تھا لولیٹا کے ساتھ اس کے رشتے کے اوپر پابندی لگانے والا کوئی نہیں تھا وہ لولیٹا کو اس کے ماں کے موت کے بارے میں نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں وہ اسے لینے کے لیے کیم چاہتا ہے اور اس کی معصومیت دیکھتے ہی وہ اس کے پیار میں پھر سے پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے اسے بہت مس کیا پر لولیٹا کہتی ہے تم میری پرواہ نہیں کرتے کیونکہ تم نے ابھی تک مجھے کس نہیں کیا ہے لولیٹا کی بولڈنس دیکھ کے ان کے رومانٹک ریلیشنشپ کی شروعات تھی ہمبرڈ کہتا ہے کہ انہیں اس دن ایک ہوتل میں رکنا ہے اور اگلے دن بولو اس کی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل جائیں گے ہوتل میں لولیٹا کی ملاقات کلیر نام کے ایک ہنسام آدمی سے ہوتی ہے اور وہ اس کے پرتی آکرشت ہو جاتی ہے ہمبرڈ کی ملاقات بھی ایک کلیر سے ہوتی ہے ہول سے نام سے نہیں جانتا اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی سپائر ہے جو اس کی بیوی کے موت کے بارے میں ہوتل میں دونوں کی رومانٹک ریلیشن اب سیکشوں میں بدل جاتے ہیں اور دونوں اس پل کو جی بھر کر جینے لگتے ہیں اپنے دن ایک گیسٹیشن میں لولیٹا ہمبرڈ کو ہسپٹل کا نمبر مانگ دی ہے کیونکہ اسے اپنی ماں سے بات کرنا تھا مگر ہمبرڈ اب اسے سچ بتا دیتا ہے کہ اس کی ماں اب نہیں رہی ان کی موت ایک ایکسرین میں ہو چکی ہے لولیٹا کے لیے یہ بات بہت زیادہ شاکنگ تھی اور ہوتل واپس آکے وہ دن بھر ہونے لگتی ہے اب گھر لوٹنے کا ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اور دونوں پورے امریکہ کھومنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اسی بیچ وہ لوگ کئی ہوتلز میں رکھتے ہیں اور ایک کپل کی طرح انجوائے کرنے لگتے ہیں فائنلی دونوں برسلے کالج پہنچاتے ہیں ہمبرڈ اپنا ٹیچنگ کا جوب سنبھالتا اور لولیٹا کو سکول میں بھرتی کر دیتا ہے یہاں بھی دونوں کے بیچ میں سارے سنبھرک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے لیکن دنیا کی نظر میں دونوں با بیٹی کی طرح پیش آتے تھے لولیٹا سیکچوری ہمبرڈ کو منپلیٹ کر کے اس کی مانگیں پوری کرتی تھی ایک دن ہمبرڈ لولیٹا کے سکول میں اس کا پلے دیکھنے جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ پورے پلے کو کلیر نے لکھا ہے دوستو کلیر وہی ہینڈ سم آدمی تھا جسے وہ ہوتل میں ملا تھا جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جاتا ہے دونوں کے بیچ میں ریلیشن اور زیادہ رومنٹک نہیں رہتا ہمبرڈ کا لولیٹا کے لیے ان سیکیورٹیز بڑھنے لگتا ہے اسے ڈر لگتا ہے کہ لولیٹا اسے چھوڑ کے چلی جائے گی ایک دن جب لولیٹا کے پاس کچھ پیسے ملتے ہیں اسے لگتا ہے کہ وہ یہ پیسے اس لیے جمع کر رہی ہے تاکہ وہ اسے چھوڑ کے بھاگ سکے ایک دن وہ ایک ریسٹرینٹ میں اور خراب ہو ہمبرڈ اسے ایک اور ٹور میں جانے کا آفر کرتا ہے اور اس وقت لولیٹا کو تیہ کرنا تھا کہ وہ لوگ کہاں کہاں جائیں گے راستے میں ہمبرڈ کو لگنے لگتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے اور یہ شاید یہی سپائے تھا جو اسے ہوتیل میں ملا تھا ایک دن جب وہ لوگ ایک گیس ٹیشن میں رکھتے ہیں ہمبرڈ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ باہر لولیٹا کسی انجان آدمی سے بات کر رہی ہے وہ بھاگ کے تورن باہر جاتا ہے مگر تب تک وہ آدمی جا چکا ہوتا ہے پوچھنے پر لولیٹا کہتی ہے کہ وہ آدمی راستہ بھٹکیا تھا ہمبرڈ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں وہی سپائے تھا جو ان کا پیچھا کر رہا تھا آگے کے جرنی میں بھی اسے وہی لگتا ہے کہ کوئی سپائے گاڑی بدل بدل کر ان کا پیچھا کر رہا ہے جب وہ ایک ہوتن میں رکھتے ہیں تب تھوڑے سمیں کے لیے ہمبرڈ کچھ خریدنے کے لیے باہر جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے لولیٹا تھوڑی میسی سی لگتی ہے اس کے پیر گندے تھے پال بکرے ہوئے تھے اور لپسٹک مسئلہ ہوا سا لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کے جانے کے بعد یہاں تو کوئی تو آیا تھا پر لولیٹا کہتی ہے یہاں کوئی نہیں آیا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تھی یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمبرڈ واپس آیا کی نہیں لیکن اس کی بکری ہوئی لپسٹک دیکھ کر ہمبرڈ بہت بے چین ہو جاتا ہے اس رات میں ان کے بیچ میں سرارک سمبرڈ بنتے ہیں لیکن ہمبرڈ کو کانسٹینٹلی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی لولیٹا کو اسے دور لے جائے گا اور اسے جیڈ ہو جائے گا اگلے دن وہ لوگ اپنا جرنی جاری رکھتے ہوئے اور رات کو ایک ہوتیل میں رکھتے ہیں وہاں اچانک لولیٹا کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے اور ہمبرڈ بہت اسے ایک ہسپیٹل میں بھر دی کرتا ہے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ وائرل فیور ہے اور اسے اس رات ہسپیٹل میں ہی رکنا ہوگا ہمبرڈ لولیٹا کو ہسپیٹل میں چھوڑ کے ہوتیل واپس آتا ہے اگلے دن صبح جب وہ لولیٹا کی خبر لینے کے ہسپیٹل کال کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اسے وائرل فیور نہیں ہوا تھا اور صبح تک وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی اور پھر اس کا انکل آ کے اسے ڈسچارج کر کے اس کو ساتھ لے گئے ہیں یہ سن کے ہمبرڈ کے پیروگنجے سے زمین کھیسٹ جاتی ہے اور وہ ہر بڑاتا ہوا ہسپیٹل پہنچتا ہے اور سب سے لڑائی کرنے لگتا ہے جب وہ پولیس اس کے طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تب وہ شانت ہو کے سب سے معافی مانگ کے وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل دوستو لولیٹا کو کوئی بیماری نہیں تھی یہ بس اس کی اور کلیر کی وہاں سے بھاگنے کی ایک پلاننگ تھی ہمبرڈ لولیٹا کو دھوننے کے لیے اپنی جی جان لگا دیتا ہے وہ ہر اس ہوتیل میں جاتا ہے جہاں پہلے دونوں رکے ہوئے تھے اس امید میں کہ شاید اسے کوئی سراغ ملے ہوتیل کی ریجسٹر میں چیک کرنے کے دوران ہمبرڈ کے پرٹیکولر ہینڈ رائٹنگ کو نوٹس کرتا ہے جس جس ہوتیل میں وہ رکے ہوئے تھے وہ آدمی بھی وہاں رکھا ہوا تھا اور ہر بار وہ اپنا نام چینج کرتا تھا وہ اسے بہت دھوننے کی کوشش کرتا ہے مگر لولیٹا کا کوئی پتا نہیں چلتا وہ سوچتا ہے کہ میرے لابا لولیٹا کا کوئی عاشق ہے لیکن پھر وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میرے جیسے پیار لولیٹا کو کوئی نہیں کر سکتا دیکھتے ہی دیکھتے تین سال بیٹ جاتے ہیں اور ایک دن اچانک اسے لولیٹا کی ایک لیٹر ملتی ہے جس میں لکھا تھا کہ اس نے شادی کر لیا ہے اور بھی وہ پریگنٹ ہے لیکن ان کی فینینشل کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے ہیمبرد ترن لیٹر ملکی اڈریس کی طرف نکل پڑتا ہے اور تین سال کے بعد پہلی بار لولیٹا سے ملتا ہے لولیٹا بریچرد نام کے ایک لڑکے سے شادی کر لیتی تھی اور پریگنٹ تھی لیکن تین سال کے بعد بھی ہیمبرد جانا چاہتا تھا کہ وہ کون تھا جو کہ لولیٹا کو اس سے دور لے گیا تھا وہ آدمی ریچرد تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ آدمی امیر تھا اور عمر میں بھی اتھک تھا لولیٹا کہتی ہے اس آدمی کا نام کلیر ہے اور وہ ہمبرد کے پیچھے اس سے ملنے آیا کرتا تھا وہ یہ بھی کہتی ہے کہ کلیر ہی ایک ایسا آدمی تھا جس کے لیے وہ پوری طرح سے دیوانی تھی اور یہ سننے کے بعد ہمبرد کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ جب پہلی بار اس کے گھر گئی تھی اسے پتا چلا کہ کلیر پورن انڈرسٹریز چلاتا ہے اور اسے ٹین ایج لڑکیاں کافی پسند ہیں لیکن لولیٹا کو کسی اور لڑکے کے ساتھ سیکس نہیں کرنا تھا اسے بس کلیر کے ساتھ ہی کرنا تھا یہ سنن کے کلیر اسے وہاں سے نکال دیتا ہے ہمبرد کو اس کے اوپر ترس آتا ہے کیونکہ اب وہ اپنی زندگی قریبی میں جی رہی تھی وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن لولیٹا منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اور کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی اسے اچھا تو وہ کلیر کے ساتھ چلی جائے گی یہ سنن کے ہمبرد کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آخری بار کے لیے وہ اسے جی بھر کے دیکھتا ہے اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور اس کے ساتھ آج تک جو کچھ بھی کیا اس کے لیے معافی مانگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ کلیر کو مارنے کے لیے سیدھا اس کے گھر کے طرف نکل پڑتا ہے کیونکہ جس لڑکی کو اس نے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا کلیر نے اسے چھین لیا اور پھر اس کو سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد بھی لولیٹا کلیر کے دیوانی تھی ہمبر کلیر کے منشن پہنچتا ہے لیکن کلیر کو کچھ یاد نہیں تھا اسے نہ تو لولیٹا یاد ہے نہ تو ہمبر یاد ہے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے پہلے وہ لڑکیوں کا پیچھا کرتا ہے پھر انہیں پلے میں کام کرنے کے لیے لالچ دیتا ہے اور پھر انہیں یوز کر کے چھوڑ دیتا ہے ضرور نہیں کہ وہ سب کچھ یاد رکھے مطلب گندہ آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی سب بھول چکا تھا ہمبر لولیٹا کے بارے میں اسے یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے سوزا دینے آیا ہے اب کلیر کو تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زبدستی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا وہ امپورٹنٹ ہے اور لولیٹا اپنی مرزی سے آئے تھی اور جب اسے یہاں کام اچھا نہیں لگا تب وہ اپنی مرزی سے یہاں سے چلی گئی پھر کلیر اپنی جان بجانے کے لیے ہمبرٹ کو اس منشن میں رہنے کے آفر دیتا ہے جہاں اسے دیلی سندر سندر ٹینیج لڑکیاں ملیں گی اسے ہر وہ سکھ ملے گا جس کا وہ سپنا دیکھتا ہے یہ سن کے ہمبرٹ اس کے اوپر اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ لولیٹا کے لیے اس کا اپسیشن صرف سیکشن نہیں تھا بلکہ اس میں ایموشنز جڑے ہوئے تھے وہ کلیر کے اوپر کئی بعد گولی چلا کے اسے مار دالتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور دوستو یہ سین مووی کا پہلا سین تھا جہاں ہمبرٹ گاڑی چلاتے ہوئے لولیٹا کے خیالوں میں کھویا تھا کلیر کے خون کے جنب میں پولیس اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے لیکن وہ بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کرتا اب اسے اپنے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس لڑکی سے اس نے اتنا پیار کیا وہ اسے پیار نہیں کرتی پولیس اسے اورسٹ کر لیتی ہے اور اسے جیل ہو جاتی ہے جیل میں ہونے کے ایک سال کے اندر ایک بیماری کے چلتے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اگلے ہی مہینے میں لولیٹا اپنے بچی کو جنم دے کے گزر جاتی ہے اور دوستو مووی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اس مووی کے ذریعے ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح کا آپ سے سمپر کا نتیجہ انت میں کتنا برا ہو سکتا ہے اور اسے لوگوں کی زندگی کس طرح سے نشت ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپینیشن پسند آئی ہو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کومنٹ اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے stay safe and take care